دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ سرکشت ہوں گے آج کے زندگی میں اس بہت ایک زندگی میں لوگوں کو بہت ایک بلاس کی اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ ایک ریس سے لگ گئی ہے کہ ہم زندگی میں ہر چیز پائیں چاہے وہ چھوٹا انسان ہو یا بڑا ہو چھوٹی نوکری کرتا ہو یا بڑا نوکری کرتا ہو جس کی چھوٹی بیپار ہو یا بڑا بیپار ہو ہر آدمی کی یہی اکشہ ہے کہ ہم کیسے اپنے زندگی میں وہ سارے سکھ سویدہ جو ٹی وی پہ آتا ہے یا کسی بڑے لوگ کے زندگی میں جو جی رہے ہیں کیسے پائیں بہت ایک بلاستہ کی اتنی عادت ہو جاتی ہے ہمارے زندگی میں کہ ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ وہ جو بھی اتنے بڑے لیبل پہ زندگی جی رہا ہے یا بہت پیسے کے ساتھ اپنی زندگی کو چلا رہا ہے اس جگہ پہ پہ پہنچنے کے لیے وہ کتنا محنت کیا ہوگا ہم اس کے محنت کو کبھی نہیں سوچتے ہیں ہم کیا دیکھتے ہیں کسی بڑے آدمی نے بہت بڑے گھر میں رہ رہا ہے یا بہت بڑی گاڑی میں گھوم رہا ہے ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ کسی کی گاڑی میں کسی کو ٹہلتے دیکھتے ہیں گھومتے دیکھتے ہیں یا کوئی ویکتی کو بڑے فائی سٹر ہوتل میں رہتے دیکھا ہے اپنے یا کسی ایسے ویکتی کو جو بڑے آلیشان مکان میں رہ رہا ہے تو کبھی بھی اس کو دیکھتے سمیں آپ کے زندگی میں یہ کیا آپ کے ذہن میں یہ کوشن آیا ہے یا دماغ میں یہ پرسن آیا کہ اس نے کبھی محنت کیا ہوگا اس جگہ پہ پہنچنے کے لیے یا آپ کے دماغ میں ایسی بات آئی اس کے بشے میں سوچا کہ آخر اس جگہ پہ پہنچنے کے لیے اس نے کتنا محنت کیا ہوگا نہیں ہم کیور اس کی جو زندگی میں وہ جو جی رہا ہے ہم وہی دیکھتے ہیں اور اسی کے طرف آکرشت ہو کے ہم اپنا پورا سپنے سجو لیتے کہ ہم بھی ایسی زندگی جی سکتے ہیں یا جینا چاہیے اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں محنت کرنا چاہیے ہم کیسے بھی اس کو پانا چاہتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے سالوں کے اتھک پریاس کرنے کے بعد وہاں ویکتی اس جگہ پہ پہ پہنچا ہے ہمیں کبھی نہیں سوچتے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کتنی جلدی وہاں پہنچ سکتے ہیں ہم کتنی جلدی اس کو پا سکتے ہیں مطلب کہنے کا مطلب شورٹ کٹ ہر چیز اور زندگی میں بھائیو کوئی شورٹ کٹ نہیں ہوتا ہے کوئی بھی شورٹ کٹ نہیں ہوتا ہے ایسا میرا ماننا ہے کوئی اس کے لیے اگر کچھ بھی بولے تو الگ بات ہے ایک چھوٹا تا کہانی سناتا ہوں اس سے شاید آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کیونکہ ہمیشہ میں بولتا ہوں کہ کہانیاں کیا ہوتی ہیں ہمارے زندگی کی آئینہ ہوتی ہے جو بہت کٹھین چیزوں کو یا بہت مشکل چیزوں کو بہت آسانی سے آپ تک پہنچا دیتی ہے ہماری تک پہنچا دیتی ہے کہ اس سے ہمیں ایک سیکھ ملتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے یہ ویڈیو ضرور دیکھیں سبسکرائب کر لیجے اس چینل کو اور بیل آئیکن دبائیے آل والے پر تاکہ ایسے ہی اور بھی اچھے اچھے ویڈیوز سب سننے کو ملے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو یا اس چینل کو شیئر کریے جو بھی آپ کو پسند آتا ہے اس کو لائک کریے شیئر کریے اپنے فیملی اینڈ فرنس میں اور لائک کے ساتھ میں شیئرنگ کے ساتھ میں کمنٹ کرنا بلکل مت بھولے گا آپ کے کمنٹ ریویو بہت ویلو ویلو ہے یہ ویڈیو میرے چینل کے وارے میں تھا کہ میں کس طرح کا ویڈیو بناتا ہوں کیونکہ میں ویڈیو ہیلتھ اور فیٹنس پر بناتا ہوں تو یہ منٹلی ہیلتھ کا ہے کہ آپ کیسے شانتی سے سو سکتے ہیں میں نے کچھ ویڈیو اپنے فیجیکل ہیلتھ پر بھی بنایا ہوا ہے کبھی آج اس کل ٹائم نہیں ملتا کیونکہ میں آفیس گوئنگ بھیکتی ہوں تو جب بھی میں کرتا ہوں تو ایکسرسائز رننگ کرنے گیا یا پارک میں گیا تو اتنا ٹائم مجھے ملتا نہیں ہے کہ میں کیمرہ بھی لے کے جاؤں ویڈیو بھی بنا لوں تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب چھٹی ہوتی تو میں کبھی بنا لیتا ہوں لیکن کافی ٹائم ہو گیا تو چلیئے مشو کو چھوڑتے ہوئے اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں ایک بار کی بات ہے ایک کوئوہ بہت بھوکا تھا بھوکا کھانا کے تلاس میں ادھر در دور بہت بھٹکا تب ہی انیاس ہو بھائی ڈیفولٹ یا بولتے ہیں ایک ندی میں ایک لاس ٹھہر رہی تھی اس کے اوپر وہ بیٹھ گیا مطلب تھک گیا تا اٹھتے اٹھتے اور وہ بیٹھا تو لاس تھی تو اس نے ایسی ہی ٹھوکر مانا کیوں کوئوہ کی عادت ہوتی ہے ٹھوکر مارنے کی چونچ مارنے کی تو ان کو کھانا مل گیا بھولا جیے تو اچھا نہ ہو ایسا نہ ہو کی مطلب بیٹھے رہو اور آپ چوچ مار کے کھانا بھی کھاتا رہو اچھا چیز ہے کوئوہ کے کوئوہ جو تھا اس کو یہ چیز بہت پسند آئی بولا جب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور اسی پہ بیٹھے رہو کھاتے رہو تو کوئوہ کیا کہہ رہا کہیں جانا چھوڑ دیا اور وہ اسی لاس پہ بیٹھ کے تہرنے لگا جب بھی اس کو بھوک لگتا اور کھاتا اور پھیلسی پہ کیونکہ جو بھوجن تھا اس کے پاس تھا اب یہ کرتے کرتے کب سے دھس دن ہو گئے اور لاش بہتی جا رہی ہے اب وہ بہتے بہتے کیا ہوا کہ ندی کا کارے کیا ہوا ہے اپنے اسے بڑے ساغر میں ملنا وہی اس کا ندی کا بھی پونتا ہے جو انش ہوتا ہے وہ پون میں بلین ہو کر اپنی پونتا کو پرابت کرتا ہے تو ندی جو ہے ساغر میں بلین ہو گئی اور لاش بھی اس ندی سے ساغر میں چلا گیا کووے کو یہ دھیانی نہیں آیا کہ وہ ایک بہت بڑے خطرے میں پڑ گیا ہے کیونکہ آنکھوں میں جب پٹی بن جاتی ہے شورٹ کٹ کا یا بینا محنت کا کھانا کھانے کا تو آدمی کو سامنے چیزیں جو ہوتی ہیں وہ دکھائی نہیں دیتی اس کے اوپر آلس پن کا چسمہ لگا ہوتا ہے اس کے آنکھوں پر تو اس سمیں اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اس کے لیے کیا گھاٹا ہے کیا نقصان ہے اور اسے کیا نہیں کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے اب کووہ اسی اپنے نشے میں آلسی پن کے نشے میں اس لاش پہ بیٹھا اپنا چوچ مارتا چلا جا رہا اب ایک ایسا وقت آیا کہ وہ لاش جو ہے دیر دیرے ختم بھی ہونے لگا اور ایسے جگہ پہنچ گیا جو سمدر کے ایک دم بیچوں بیچ تھا اور اچانک وہ ختم بھی ہو گیا اب ختم ہو گیا تو کووہ اڑنے لگا اڑے تو سوچے گیا ارے بھائی اتنا کیسے اڑ لوں جتنا بھی اڑے کتنا اڑ سکتا ہے چھوٹی چھوٹی ندیا وہ اڑ کے پار کرے اس کا تو ساگر کا تو نہ اور دکھائی دے رہا نہ چھوڑ دکھائی دے رہا اڑتے اڑتے وہ تھک گیا وہ باہر نکل نہیں پایا اور اسی ندی اسی ساگر میں گر گیا اور ایک گھڑیال کا وہ آہار بن گیا اب اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتا ہے کہ ہم جب بھی شورٹ کٹ اپناتے ہیں اپنے زندگی میں تو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ شورٹ کٹ جو اپنا رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کا کوئی چھپا ہوا آپ کے لئے کوئی درگھٹنا ہے تو نہیں ہے آپ ضرور سوچئے کہ شورٹ کٹ سے کوئی امیر نہیں بنتا شورٹ کٹ سے کوئی چیزوں کو آپ پا نہیں سکتے اگزام میں پاس ہونا ہے تو کونجی کا پڑھ کر آپ ریسک اٹھا سکتے ہیں دس کوئشن یاد کر لیا اگر اس میں تھے پانچ آگیا تو وہ ویلنگ کوڈ ہے لیکن آپ کا جو ایک بار آپ آپ کا لکھ ساتھ دے سکتا ہے کہ آپ پاسنگ ماس کے لئے مل گیا ضروری نہیں کہ اگلے کی اگزام میں آپ کو ویسے ہی کوئشنز آگئے جیسے آپ نے رٹکے گئے تھے زندگی میں محنت کرنا بہت ضروری ہے آنکھ کھل کر زندگی میں کوئی شورٹ کٹ نہیں ہوتا ہوتا ہوگا تو آپ مانن کر نہ چلیے آپ کو دوسرے کے بھیڑ میں دوسرے کے دوڑ میں شامل نہیں ہونا ہے اگر شورٹ کٹ ہوگا تب بھی محنت کر تب بھی مل جائے گا آپ کو اگر شورٹ کٹ نہیں ملنے والا تب بھی آپ محنت کرے تو ملے گا ہی ملے گا آپ یہ مانن کر چلیے کہ آپ کو محنت کرنا پڑے گا آپ کو محنت سے ہی پانا ہوگا تو ساید اگر ہوتا ہوگا تو، نہیں تو محنت تو قرید ہے تو ویسے بھی مل سکتا ہے۔ آپ ان جنجال میں، ان الجن میں مت فسئیے نہ اپنے کو فسائیے کہ جندگی میں کوئی شورٹ کٹ ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی کہانی آپ کو اچھے لگے ہوگی اور ایک اچھا سیکھ دے کے گئی ہوگی۔ پھر ملیں گے کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ویچار کے ساتھ تب تک اپنے آپ کا بہت خیال رکھئے۔ اینجا ہوں یہاں ہوں یہاں ہوں ہوں۔